مفتی صاحب قیامت کی نشانیاں کیا آج ظاہر ہو چکی ہیں نیس قیامت کب قائم ہوگی میرے بھائی ہمیں کیا پتا کب قائم ہوگی قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا حضرت عیسی علیہ السلام بھی آئیں گے حضرت مہدی بھی آئیں گے سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی یہ ساتمی صدی حجری میں یہ آگ نکل چکی ہے تقریباً مہدیسین کا اتفاق ہے سات سو سال پہلے ساتمی صدی حجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی ایک نشانی یہ تھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا جو اونٹوں کے چرواہے بکریاں چرانے والے غریب غربہ یتطاولون فی البنیان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے جو ان میں جو کرپ لوگ ہوتے تھے وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارہ کرتے تھے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی حفاتاً عراتاً عالتاً حدیث میں آتا ہے ننگے پاؤں ننگے سر لوگ ننگے بدل لوگ ایسا نوٹ چھاپیں گے ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ تو یہ تو دبائی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو آپ سعودی عرب بھی بنا رہے ہیں بڑا شہر آباد کر رہے ہیں اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتے ہیں تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں تو جن میں ایک بڑی علامت ہے سب سے بڑی علامت ہے دجال کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کا آنا ہے امام مہدی کا آنا ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتا چل جائے گا اس کے لئے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زہمت نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا مفتی صاحب کیا بھائی جان آپ ترہ تمیز سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اس طرف رکھ کر کے بیٹھ جائیں بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹکے نہیں بیٹھے گا اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھ ہوگے تو بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تمیز سے شابش بچہ بچہ ہی نہیں ہے جو تمیز سے بیٹھ جائیں اچھا بھائی مفتی صاحب کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا اور یہ کب ہوگا یہ تو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہیں نا یہ تانہ دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے تم کلمہ پڑھتے تھے ایک خدا کو مانتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا خیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں واہ بھئی واہ مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے اچھے نابی ہوں پھر بھی بلاخر جہنم سے نکلیں گے اور ہم جیسے مرضیوں جلتے رہیں گے جہنم میں یہ کیسا اسلام ہے بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا آپ بتاؤ نا امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے امریکہ کہتا ہے ہمارے ہوا لے کرو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمارا نیشنل ہے یہ ہمارا کلمہ پڑھا ہوا اس نے ٹھیک ہے نا جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی تو اللہ کہتا ہے گناہگار تھا مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں میں نے نعمتیں دیئیں گناہ کا اطراف بھی کرتا تھا اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے تم تو مزاک اڑاتے تھے ان چیزوں کا قبر کا عذاب اور تم تو ڈاروین اور سائنسدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو جاؤ انہی سے جا کے مانگو سمجھتے ہو تمہیں ڈاروین نے الٹی پٹیاں پڑھا دی تھی کہ یہ مرغی خود بنی ہے یہ انڈے یہ جو مرغی اکیس دن انڈے سیتی ہے اور گھوماتی رہتی ہے گھوماتی رہتی ہے یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکل ہی آ گیا تھا یہ بکڑی کا بچہ پیدا ہوتا ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے یہ ایولوشن کا نتیجہ ہے ایولو ہوئے ہیں یہ اتنے سمجھدار ہو گئے پیدا ہوتا ہی تھن تلاش کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نرمادہ جوڑے بنائے ایولو ہونے کے نتیجے میں نرمادہ کیسے بن گئے کیا ہو گیا بھائی یہ سائنس اتنی ذہین ہے نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نرمادہ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے بچے پیدا ہوتا ہیں ایولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا یہ کسی نے بنایا ہے تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغہ مرغی خود نہیں پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آرہا اس انڈے میں ایسے سوفیئر کہ انڈا مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ اس انڈے سے کیا نکلے گا بچہ نکلے گا حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے ایولو اگر ہو رہی ہیں چیزیں تو باڈی میں تبدیلی آئے نا کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے جو بلکل سادہ سا کام ہے مرغی نے انڈوں کو اکیس دن بیٹھ کے سینہ کہاں سے سیکھ لیا اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے بھی پکانا ہے اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے نا اور ایسے قربانیاں دے کے پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے یہ سب چیزیں ایولوشن کا نتیجہ نہیں ہیں تو جو کہتے ہیں ایولو ہوئے ہیں سب کچھ اللہ کہہ گا جاؤ اس فطر سے ہی اپنا بدلہ لو ڈاروین تمہارا باپ وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کردہ ہے اللہ کہہ گا آج جنت انہی کے لیے ہے ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے تو جتنا اچھا عمل کر لو جنت بنائی اللہ نے ہے تو اس کو نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی آپ کسی ملک کے شہری ہیں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں قانون کو فالو کر رہے ہیں ریڈ پہ رک رہے ہیں گرین پہ چل رہے ہیں بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں ایک دن کسی شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا ہے بھئی آپ نے کہا اقامہ تو نہیں میں تو سرنگ بنا کے بارٹر کراوس کی ہے میں نے اللیگل رہ رہا ہوں کہہ گا بھائی اللیگل نہیں ہوتا آپ کتنے اچھے ہیں نکلو یہاں سے تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی وہ تو نیشنل ہی نہیں ہے اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو تم آؤ میرے پاس تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راک راک کے پہاڑ کی ہے دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے جتنی مردی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا کہہ گا نادرہ میں کسی اور اببہ کا نام ڈالا ہوئے تو نے اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فورم بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا میرا ہے تو میں چماٹ لگاؤں گا دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا اس کو دفاع بھی کرے گا اب وراثت بھی اسی کو دے گا تو مسلمان کی مثال جو گناہگار ہے وہ وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی اس سے اللہ بچائے وہ کوئی دو چار دن کی ٹھوگائی نہیں ہے موسیقی